اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو مطلی اور الٹی کے علاوہ حمل کی نشانیاں اگر پشاب میں یہ چیز آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ حملہ ہیں انسان کی باڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ایسی چیزیں رکھی ہیں نمبر ایک خون اور نمبر دو پشاب خون اور پشاب کے ذریعے انسان کی باڑی کے اندر ہونے والی ہر تبدیلی یا بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو بھی بیماری یا تبدیلی آتی ہے سب سے پہلے اس کا پتہ خون کے ذریعے چلتا ہے اس کے بعد پشاب کے ذریعے خون کے ٹیسٹ میں کسی بھی بیماری یا تبدیلی کا پتہ فورا لگایا جا سکتا ہے لیکن اسی بیماری یا تبدیلی کا پتہ پشاب کے ذریعے کم از کم بارہن یا چوبیس کھنٹے کے بعد لگایا جا سکتا ہے ایک وقت تھا کہ جب کسی بیماری یا پریگننسی کی تشکیص کے لیے آپ کو کسی لیبارٹری یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا یعنی کسی اسپطال وغیرہ میں جانا پڑتا تھا لیکن آج کل ایسی بہت ساری کٹس آگئی ہیں جن کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھ کر خون اور پشاپ دونوں کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور گھر میں بلڈ پریشر شوگر اوولیشن پریگننسی سپرم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں حمل کی علامات آپ سب کو پتہ ہے حمل کی کچھ علامات جو کہ کامن ہیں اور ہر عورت میں پریگنٹ ہونے پر پائی جاتی ہیں جیسے کہ پیریڈ کا رک جانا کہے، متلی، الٹی، صبح کا بخار کھانے پینے کی چیزوں سے نفرت یا محبت اور اسی طرح بھو کا احساس وغیرہ ان میں کچھ علامات ہر عورت میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ ہر عورت میں نہیں پائی جاتی ہیں ٹیسٹ وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے آپ ارلی دنوں میں ہی پشاب یا خون کے ٹیسٹ گھر میں بیٹھ کر پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ پریگنٹ ہیں یا پھر نہیں پریگنٹ ہونے کے لیے آپ کی دو چیزوں پیریڈ اور اولیشن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اولیشن ہمیشہ پیریڈ ٹو پیریڈ کے درمیان والے دنوں میں ہوتی ہے جب آپ کی اولیشن ہونے والی ہو تو اس ٹائم ایک ہارمون جس کو ہم ال ایچ بولتے ہیں ال ایچ کے ذریعے اولیشن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کی اولیشن ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے جب کوئی پریگنٹسی کی ٹیسٹ کے لیے جو ہارمون خون اور پشاب میں بننا اور شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ایچ سی جی ہارمون کہا جاتا ہے جب آپ کی اولیشن ہوتی ہے تو انڈا اووری سے خارج ہو کر فلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے فلوپین ٹیوب میں ہسپنڈ کے جراسیم جا کر انڈے سے ملتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جس سے انڈا فرٹائل ہو جاتا ہے یعنی کہ ملنے کے بعد سپرم اور انڈے کے ملنے کے بعد انڈا مزید نیچے آ کر بچہ دانی میں آ جاتا ہے بچہ دانی میں آنے کے بعد وہ بچہ دانی کے اندر ہی اپنی جگہ بناتا ہے اور یہیں سے پریگنٹسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے بچہ دانی کی پرت میں جگہ بنانے کے تین سے چار دن کے بعد آپ کی باڈی میں ایس سی جی ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے چھے یا سات دن کے بعد خون اور پشاب میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹھ سے بارہ دن کے بعد ایس سی جی پیدا خون اور پشاب کے ٹیسٹ کے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کر پریگننسی ٹیسٹ کے ذریعے بہ آسانی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پریگنٹ ہیں یا نہیں ہیں ایک بات یاد رکھیں خون کے ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو دو یا تین دن پہلے پریگننسی کا پتہ چل جاتا ہے لیکن پشاب کے ذریعے ایک یا دو دن لیٹ پتہ چل سکتا ہے پندرہ سولہ دن کے بعد خود آپ کی باڈی میں پریگننسی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ کے پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں کئے الٹی مطلی صبح کا بخار یہ تمام علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو پریگننسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پھر بھی ٹیسٹ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کی پشاب میں ایچ سی جی آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پریگنٹ ہیں لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یا میڈی سن کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے پیریڈ لیٹ ہو سکتے ہیں جن کو ہم بعض ٹائم پریگننسی سمجھ لیتے ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پریگننسی ٹیسٹ بھی کریں گی تو آپ کا ریزلٹ پازیٹیو آئے گا حالانکہ اصل میں آپ پریگنٹ نہیں ہوتی ہیں اور کبھی آپ کا ریزلٹ نیگٹیو آ جاتا ہے لیکن اصل میں آپ پریگنٹ ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے لائک ضرور کر دینا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ